اسلام علیکم دوستو کیا ہارس رو پاکستان گرکٹ سے کیا ان کا کیریئر اینڈ ہو چکا ہے سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے کہ جناب ہارس رو صاحب کیا پاکستان کے لیے دوبارہ نہیں کھیلیں گے کنفرم اپ ڈیٹاری حفیظ صاحب خود تو اینڈ کر گئی اپنا کیریئر جو کچھ انہوں نے پاکستان ٹیم کے ساتھ کیا اس پر ان کا کیریئر تو ختم ہوا ساتھ ساتھ انہوں نے ہارس رو پر ایسی پٹھیک ماری ہے کہ کیا ہارس رو پر کیونکہ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ جناب آپ پلیئر کے پاس کوئی مواقع نہیں ہے کرکٹ کھیلنے کے وہ آپ انٹریسنل کرکٹ چھوڑے گا ٹرینڈ بولڈ کو دیکھ لیں آپ تو ٹرینڈ بولڈ نے سنٹرل کونٹریکٹ چھوڑ دیا نیوزیلینڈ کرکٹ بولڈ نے ان کو کچھ نہیں کہا وہ میکسیمم سریزز پر آ جاتے ہیں آپ مان کے چلو کہ جو بڑی سریزز ہوتی ہیں وہ کھیلنے کے لیے آ جاتے ہیں اس کے بعد جو ورلڈ کپ ہوتا ہے جیسے بڑے ایونٹ ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں وہ آپ کی طرح چیخیں نہیں مارتے ہیں کہ بھائی جان اس کو سنٹرل کونٹریکٹ نہ دو اس کو یہ نہ کرو اس کو وہ نہ کرو جیسے عماد وسیل نے کیا جیسے محمد عامر نے کیا اب ویسے کیا ہارس رو بھی کر سکتے ہیں تو اس کا جواب جی ہاں ہے کیونکہ کچھ سورسز کنفرم کر رہے ہیں اس خبر کو کہ ہارس رو بھی سوچ رہے ہیں کہ اپنی ریٹائرمنٹ پر غور کیا جائے اور ہارس رو صاحب اپنی ریٹائرمنٹ پر غور ضرور کریں گے کیونکہ جو حالات پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو سلوک یا ہارس رو کے ساتھ ہم یہ نہیں بولتے کہ ٹھیک ہے یار آپ سنٹرل کونٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جناب آپ کی جو پلیئرز ہیں وہ اپنا مطلب سنٹرل کونٹریکٹ کا یہی مطلب ہے کہ پلیئرز آمیلی بڑھ رہے ہیں اپنے ٹیم کے لئے نیشنل ٹیم کے لئے لیکن جو یہ آپ نے وہ رکھے ہوئے ہیں ڈاکٹرز رکھے ہوئے ہیں جو برکلورڈ منیج کرتے ہیں جناب پلیئرز کا وہ جب منیج نہیں کر پارے دیکھ لیا آپ نے نسیم شاہ کو دیکھ لیا آپ نے شاداب خان کو وہ جس طرح سے انجری کو کیری کرتے رہے جس طرح سے آپ لوگوں نے فخر زمان کو دیکھ لیا دورنگ دی ورلڈ کپ وہ انجری کو کیری کرتے رہے اگر میں آپ کو بتا دوں تو ہارس رہوب صاحب نے ٹیسٹ سیریز جو آرام لیا ہے وہ اسی وجہ سے لیا ہے کہ ان کا ورکلورڈ کیوں آپ ایک طریقے سے یہ بھی بات کرتے ہو کہ جناب اس بندے کو لے کے آنا چاہیے ہارس رہوب کو اس بیس کے اوپر لے کے آو کہ جب اس نے فور ڈے کرکٹ کھیلے ہو ہارس رہوب صاحب تو فور ڈے کرکٹ کھیل بھی نہیں رہے تھے تو پھر کس بیس کے اوپر آپ لوگ اسٹریلیا کے خلاف آپ اس کو سیریز کھلانا چاہتے تھے پھر یہ کانسپٹ بھی سمجھ نہیں آتا پھر اوپر سے سینٹرل کانٹریکٹ سے ریلیز کر دینا ان کا کینسل کر دینا چھ مہینے کے لیے بھائی جان چھ مہینے کے لیے وہ بغیر سینٹرل کانٹریکٹ کے کھیلے گا اور اس چھ مہینے میں وہ کئی سارے بڑے ڈیسیزن لے سکتے ہیں یہ ہارس رہوب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے ضرور یہ مینچن کر دیا کہ اگلے چھ مہینے تک ہم ہارس رہوب کو کوئی اینسی بھی نہیں دیں گے جب آپ ایک بندہ آپ کے لیے آپ کے کانٹری کو چھوڑ دے گا پاکستان کی ریپریزنٹیشن وہ چھوڑ دے گا تو ڈیفینٹلی آپ کو اینسی دینی پڑے گی اگزامپل لوگ یہاں پہ بیٹھ کر چیلے دے رہے ہیں گندے لوگ کہ جناب ہارس رہوب صاحب نے جو کیا جو نبین الحق نے جو مجیمو رحمان نے جو فضل اکپروکی کے ساتھ افغانستان کرکٹ بولڈ نے کیا وہ تو ٹھیک تھا وہ کوئی اتنا بڑا نام نہیں ہے نبین الحق کو چاہے فضل اکپروکیوں ٹھیک ہے مجیمو رحمان ایک افغانستان کرکٹ کا بہت بڑا نام ہے لیکن وہ جو باقی دو کرکٹر ہیں وہ کوئی اتنا بڑا نام نہیں ہے بڑا نام آپ کا ہے مجیمو رحمان انہوں نے پھر اس کو اس طرح سے پیسے ضرور دیں گے اور انہوں نے اتنا میڈیا پر اس کو اتنا اچھالا نہیں ہے آپ نے سینٹرل کانٹریکٹ کینسل کر دیا ہاریس راوف کا جناب چھے مہینے کے لیے نہ آپ ان کو اینو سید ہوگے نہ آپ انہوں پی سی بی سے پیسہ چارج کریں گے تو پھر وہ کیا کریں گے اس پلیئر سے یہی فرسٹریٹڈ ہوتا ہے بندہ پلیئر پھر اس کے بعد ریٹائرمنٹ ہے اس کا نقصان کس کو ہے اس کا نقصان صرف اور صرف پاکستان کرکٹ کو ہے چون نقصان پاکستان کرکٹ کو ہے آج پلیئر سے بار کئی سارے مواقع ہیں وہ انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر بات کہے گا اس کے بعد جائے گا لیگز کے اندر جیسے آمیر نے کیا جیسے ٹرینڈ بورڈ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ جیسے عماد وسیم کر رہے ہیں اس وائے اس ٹائم پہ کئی ساری ایکزمپلز موجود ہیں آج مواقع بہت سارے آج لوگ بات کر رہے گا جی ہارس رہوب کے بعد پاکستان کے پاس بڑے بولرز آ جائیں گے بولرز آ جائیں گے لیکن ٹائم لگے گا آج اُبیت شاہ کی لوگ بات کر رہے ہیں محمد زیشان کی بات کر رہے ہیں انڈر رائنٹری لیول پہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ دو میچوں میں یہ بولرز ایکسپوز ہوئے آپ لوگ ہی بیٹھ کر ان کو گالیاں شوشل میڈیا کے اوپر پلیٹ فارم پہ اپنے اپنے ریسپیکٹیوال پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہوں گے کیونکہ میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ ان کے اندر کوئی ٹائلنٹ نہیں ہے ٹائلنٹ موجود ہے لیکن اس ٹائلنٹ کو گروم کرنے کی ضرورت ہے اب بھی اس ٹائلنٹ کو نیچے لیول پہ انڈر نائنٹین لیول پہ کھلنے کے اجازت دیجئے کھلنے دیجئے کنٹینیویسٹی تب جا کے وہ پلیئر ڈیبلپ ہوگا اس کے بعد آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں لے کے آؤ پی ایس ایل ایک سے دو سیزن تین سیزن آپ ان کو دو آرام سے ان کو کھیلنے دو ٹھیک ہے اچھے بولر ہیں ہم نہیں کہتے کہ یہ برے بولر ہیں اچھے بولر ہیں لیکن ان کو ٹائم دینا چاہیے ایک پلیئر اس کو ایک سیچویشن میں کھیل لے کا کمپلیٹ ٹائم دینا چاہیے اس کے بعد ہاریس روپ صاحب کے ساتھ جو انہوں نے کیا نقصان پاکستان کرکٹ کو ایڈ دی انڈ اف دے دے آپ اگر ہاریس روپ کا راستہ روک رہے ہو پیسوں کی بنیاد بنا کر جناب انہوں نے سینٹرل کونٹیکس سے ریلیز کر دیا وہ ریٹیرمنٹ ایناؤنس کرے گا تو اس کے پیچھے نقصان کس کا ہے وہ چلا جیگا لیکن اندر وہ تو پیسہ بنا لے گا پاکستان کرکٹ کو ایڈ دی انڈ اف دے نقصان ہوگا ہاریس روپ نے بڑے بڑے میچز آپ کو جتائے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہاریس روپ نے کوئی میچ نہیں جیتایا ہاریس روپ کا بیٹ پیچ ہر بولر پہ آتا ہے ایسی بات نہیں ہے ہم بری پرفارمنس پہ کو اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں لیکن کرٹیسائز کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہر بولر پہ بورا وقت ضرور آتا ہے جس طرح سے ہر بیٹسمنٹ پہ آتا ہے اسی طریقے سے ہر بولر پہ بھی بورا وقت آتا ہے تو یہ اس چیز کو انیلیسس کرنے والی بات ہے کہ ہاریس روپ صاحب اگر تو ریٹائرمنٹ انہوں نے لی لی تو ایڈ دی انڈ آف دا دے ہاریس روپ بھی پیسہ بنا لے گا سب کچھ سیٹلڈ ہو جائے گا نقصان کس کو ہوگا وہ صرف اور صرف پاکستان کرکٹ کو ہوگا آپ کے پاس تیسرا بولر اسٹائپ موجود نہیں ہے نسیم شاہ انجری کو کیری کر رہے ہیں جس طرح سے انجری کے بعد جس طرح سے ایک بولر اس ریکوبر ہوتا ہے وہ شاہین شاہ افریدی ہاف انجری کے ساتھ آپ کا ورلڈ کپ کھیلیں گے آپ کے پاس اس کے بعد کوئی بولر تیسرا چوتھا بولر موجود نہیں ہے احسان اللہ سٹیل انجرڈ ہے آپ ورلڈ کپ میں کس کو لے کے جاؤگے اس کے اوپر سب سے بڑا کوسچن مارک ہے خوددارہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے اپنے پلئرز کو احتماط میں لے کے اگر ہاریس روپ نے اسٹریلیا بولی سریز ٹھکرائی تو کوئی بات نہیں ٹھکرانے دے کیونکہ ایک پلئرز کو اپنے ورکلوڈ کا منجز کرنے کا خود ہی طریقہ آتا ہے جب آپ کا فیزیو منجز نہیں کر پارا پلئرز کو تو پھر at the end of the day پلئر خود ہی منجز کرتے ہیں اپنا ورکلوڈ پھر لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ اسی دوران تو بگ بیش لیک کھلنے کے لئے چلا گیا بگ بیش لیک تی ٹوانٹی فارمیٹ ہے ٹوانٹی فارمیٹ میں آپ کو چار ور کرنے ہوتے ہیں ٹیسٹ فارمیٹ میں آپ کو ایک دن میں پندرہ پندرہ بیس بیس ور کرنے ہوتے ہیں یہ چیز سمجھنے والی چیز ہے جو بھی ہو at the end of the day آپ کو پلئرز کو بیک کرنا ہوتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا پلئرز کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے جیسے باب کا بیٹے کے ساتھ رول ہوتا ہے تو خیال کرنا چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہم تو اس چیز کی بھرپور طریقے سے مضمت کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہارس روف کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا